ہیلو فرنس دوستوں کرونا وائرس سے آج ساری دنیا پریشان ہے دن گزرتے یہ وائرس آج کی طرف پھیلتا جا رہا ہے اور قریباً چار مہینوں کے بعد بھی اس کے کم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے اچھا سے یاد ہے کہ مارچ میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اور نورمن لائف سب کی ہماری رکھ سے گئی تھی اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی اور بڑھتی چلے گئی اور آج بھی ہم اس کے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں لیکن یہ کامیہ بھی ہم سوچے تھے کہ یہ کامیہ بھی ہمیں آج جا کے ملے گی ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ کم سے کم میں یا جون کے مہینے میں ہمیں اس وائرس سے نجات مل جائے گی یہ وائرس کمپلیٹی ختم ہو جائے گا مگر ایسا ہوا نہیں ہے یہ کامیہ بھی ہمیں نہیں ملی اور یہ کنڈیشن آ چکی ہے کہ یہ وائرس اب پوری طرح سے دیش میں پھیل چکا ہے دوستوں کرونا وائرس سے بہت برا حال ہو چکا ہے اور یہ حال جیسے کہ ہم نے میوز ٹینلز کے ذریعے ٹیوی کے ذریعے میوز پیپرز کے ذریعے دیکھا ہے اور پڑھا ہے تو آپ اندازہ رہا سکتے ہیں کہ پوری انڈیا میں اس وقت کیا حال چاہ رہا ہے بی بی سی کے مطابق انڈیا کے 1.3 بلین سیٹیزنز جوپلیس ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے پاس جوپس نہیں ہیں اور کافی دس ہزار سے زیادہ مائیگرنٹ لیپلرز کو اپنے گاؤں کو چل کر جانا پڑا تو لیکن ان سب کے بعد اب کافی سٹیٹس میں کیا ہے دن کا لوگڈان ختم ہو چکا ہے اور نارمل لائف پر لوگ آ چکے ہیں مگر ایک سیکٹر ایسا ہے جو آج بھی اس سے پریشان ہے اور وہ ہے ایڈکیشنل سیکٹر یعنی کہ ہمارے ٹیچرز آج بھی اس سے پریشان ہیں سکولز اور کالیجز بند ہونے کی وجہ سے جو نقصان ٹیچرز اور پروفیسرز پر ہوا ہے اس کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا پائے گا ڈیکن کرونیکل نیوز پیپر کی مطابق سکولز اور کالیجز بند ہونے کی وجہ سے ٹیچرز آٹ جوپس انپروفیشنل اور منیل جوپس کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو کچھ کیسز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو اور اس سے آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ ہمارے ٹیچرز کی حالت کتنی خراب ہیں اور اب سناتا ہوں کہ آپ کو ایک کیس جلندر کا کہ گورنمنٹ پرائمری سکول کی ٹیچر ہے ان کا نام ہے کرتا ارچند جو اگلی صبح ساڑھے چار بجے واپس آئے اور وجہ بتائے کہ وہ بیزی تھے اپنے آٹو رکشہ کی سواری پوری گھر یعنی کہ وہ لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچا رہے تھے اور اس میں ان کو اتنا ٹائم ہو جائے کہ وہ اگلے صبح اپنی فیملی کی پاس گھر کو ساڑھے چار بجے پہنچے کرتا ارچندر گورنمنٹ ٹیچر اور ان کی سیوری پانچ ہزار روپے ہونے کے کارن اپنے گھر کے خرچے پورے نہ ہونے پر شام کو آٹو رکشہ چلا دے تو کم سیوریز ہونے کی وجہ سے ٹیچرز ایسے منیل جوپس کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسا ہی ایک سیمیلر کیس ہے ایک بی ایٹ ٹیچر کا نام ہے نشانت جو کپرت علاقے رہنے والے ہیں اور ایک ویٹر کی جوپ کر رہے ہیں کیونکہ پانچ ہزار روپے کے سیوری میں اپنے خرچے نہیں نکال پاتے ہیں یعنی کہ پانچ ہزار سیوری ہیں اور پانچ ہزار دوستوں آج کی حساب سے آج کی دور میں کیا ہے بھلیا ٹیچرز سے بھی زیادہ تلخہ پانے والے تو آج کی لیبرر ہو گئے ہیں جو دن کا کم سے کم بارہ سو روپے تک کماتے ہیں ٹیچرز کی کمائی کا پندازہ لگا سکتے ہیں جائپور میں رامہ وطار سنگھ پھائنٹیس سال کے ہیں جو ان ہنڈرڈ پلس لیبررز میں سے ایک ہیں جو کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہے ہیں پندرہ ہزار روپے کمانے والے رامہ وطار سنگھ ایک پرائیویٹ سکول ٹیچر ہے جو ایک پوشٹ گراجویٹ ہے پولٹیکل سائنس میں اور جب پچیس مارچ کو لٹ ڈاؤن ہوا تو تب سے ہی یہ بینہ سیوری کے ہیں اور اپنی سیونگز پر گزارہ کر رہے تھے اور اب سیونگز ختم ہو گئے ہیں تو یہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے لگے ہیں اور یہ حال صرف میں آپ کوئی سنا رہا ہوں جائپور کا یا دوسرے سٹیٹس کا تو تلنگانہ کا بھی بہت بورا حال یہاں پر بھی ٹیچرز کوئی اچھی حالت میں دوستوں نہیں ہیں میں نے ایک ریسنٹلی کیس سنا کہ ایک سر ہے وہ ایک بندی پر موز بیچ رہے ہیں سی سیلنگ بندی تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنے مجبور ہو گئے ہیں ایک سر ایسے ہیں جو گیاس ایجنسی میں سیلنڈرز دار رہے ہیں گیاس ایجنسی میں کام کر رہے ہیں ایک ایسے ہیں جو ایک لیبرر بن گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ٹیچرز فیلحال کتنا مشکل میں سکولز اور کالیجز بند ہونے کی وجہ سے ان کے کالیفیکشن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بی ایڈ ہے ایم ایس سی ماسٹرز ان سائنس ماتھمائٹیکس پولیٹیکل سائنس اتنے بہترین ڈگریز ان کے لیے کچھ کام کے نہیں رہی اور یہ اتنا گوئی طرح سے پریشان ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا پائے اور یہ معاملے میں آج تک کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیا سب لوگ مزے میں ہیں لیکن ٹیچرز سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہیں اور یہ بات ان ٹیچرز کی میں کر رہا ہوں جو اس وقت آن لین کلاسز بھی نہیں لے رہے ہیں یعنی کہ آن لین کلاسز کے لیے پیرنٹس بھی یہاں پر راضی ہیں ہی نہیں اور اس کے لیے ان کے پاس بہت ساری ریزنس ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ٹیچرز پیرنٹس راضی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ٹیچرز بھی یہاں پر ہر سکول آن لین کلاسز نہیں لے رہا کئی سکولز کئی سارے سکولز بند بھی ہیں اس کے لیے ہائی کورٹ میں کیسز درج ہو رہے ہیں اس کے خلاف میں تو سکول والوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک کہ کوئی فیصلہ یا کوئی پالیسی گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہ کر لیں ہم لوگ آن لین کلاسز کو روک دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹیچرز بھی کافی پریشان ہیں اب یہ کئی سارے ٹیچرز ایسے ہیں جن کو موبائل فون سمارٹ فون یا کمپیوٹر آپریٹ کرنے نہیں آتا وہ لوگ اس سے انجان ہے تو وہ لوگ تو وہ لوگ کلاسز نہیں لے پا رہا ہیں تو ایسے میں دوستوں بہت نقصان ہو رہا ہے ان ٹیچرز کا اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور اس سے دپریشن میں جا رہا ہے تو دوستوں یہ تو صرف تین یا چار کیسز یا پانچ کیسز میں آپ کو سنایا ہوں لیکن بہت سارے ٹیچرز ایسے بھی ہیں جن کی جانکاری ہمیں نہیں ہے اور وہ کیسز ہمارے سامنے مل نکل کر نہیں آ رہے ہیں تو کافی حیران کر دینے والی اور چوکا دینے والی یہ باتیں ہیں کہ سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ریسپیکٹیبل طبخہ اس حد تک پریشان ہے کافی شوکنگ ہے یہ اور اس بات پر کوئی دھیان نہیں دی رہا تو اس ویڈیو کے ذریعے ہماری یہی امیت رہی ہے کہ یہ بات آپ سب ہی پہنچیں اور جل سے جل کوئی فیصلہ ہو اور گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار کرے اور اس گورنمنٹ اس کا جل سے جل کوئی حل نکالے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ زیادہ تاکہ یہ سب چیزیں ہر کسی کو معلوم ہو اور کمنٹ کیجئے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دمانا مندھولیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے فون میں آپ کے لائک ٹاپ میں آپ کو مل جائے گا تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بہت بہت شکریہ موسیقی